بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیٹسٹکس ون اس کا لیکچر ہمارے پاس 11 ہے ہمارے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پہ ایف ایسی بی ایس بی ایسی ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں آج ہمارے پاس جو میر آف ڈسپرشن کا جو ٹائپس ہے وہ اس کا آج ہمارے پاس سبسے امپورٹن ٹاپک ہے مین ڈیوییشن تو ہمارے پاس دیکھیں اس کی ڈیوییشن دی ریتمیٹک مین آف ڈیوییشن دیکھیں جو آپ ریتمیٹک مین فائنڈ کرتے ہیں اے ایم اگر آپ کو یاد ہو اے ایم اس کا فارمولا انگروپڈیٹر میں تھا سمیشن ایکس اوور این یعنی انگروپڈیٹر میں فارمولا تھا گروپڈیٹر میں تھا ریتمیٹر میں کا فارمولا سمیشن ایف ایکس اوور سمیشن ایف کیونکہ گروپڈیٹر میں این برابر سمیشن ایف کے یہ ہمارے پاس فارمولا تھا گروپڈیٹر میں مین نکالنے کا مین کو ہم نے ایکس بار سے نوڑ کیا تھا ایکس بار کس کو شو کرتا ہے مین کو تو نیکس ہمارے پاس دیکھیں دیفنیشن دی ریتمیٹک مین آف ڈیوییشن میرے دی ایدر فرام مین آر میڈین آل دا ڈیوییشن بینگ کلکولیٹڈ ایز پاسٹیو اس میین ڈیوییشن جو میین ڈیوییشن ہوگی جو اس کی ویلیوز ہوگی وہ آپ کے ہمیشہ کیا ہوگی پاسٹیو دیکھیں میین ڈیوییشن آپ میین سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور میین ڈیوییشن آپ میڈین سے بھی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں دیکھیں مین ڈیوییشن بیٹا مین ڈیوییشن سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اوور این دیکھیں ایپسوڈ کا مطلب ہے پاوسٹی ویلیو ایکس آپ کے پاس کیا کہہ لاتا ہے میڈ پوائنٹ اور ایکس بار ہمارے پاس کیا ہے مین جو آپ ڈیوییشن لی یہاں پہ میں نے وہ میں نے لی ہے فرام مین دیکھیں میں نے ایکس میں سے کس کو مائنس کیا ہے مین کو تو اوور ہمارے پاس کیا ہے ٹوٹل نمبر آف ویلیوز یہ ہمارے پاس مین ڈیویشن دیکھیں مین ڈیویشن مین کا فرسٹ ورڈ ایم ڈی کا ڈیویشن ہم اسے کسے نوڈ کرتے ہیں مین ڈیویشن اگر آپ نے مین ڈیویشن فرام میڈین فائنڈ کرنی ہے مین ڈیویشن فرام میڈین سمیشن ایکس مائنس میڈین اوور این دیکھیں یہ ایکس کو پر یہ علمدہ شیف جو ہے یہ شو کرتی ہے میڈین کو تو میں نے آپ کو میڈین کا فارمولا بھی بتایا تھا میڈین کا فارمولا کیا تھا این بائی ٹو پلاس وان ٹی ایچ ویلیوز دو فارمولے تھے اس کے اگر آپ کو یاد ہو وان بائی ٹو وہ کیا تھا این اوور ٹو پلاس این پلاس ٹو اوور ٹو ٹی ایچ ویلیوز تو اب ہمارے پاس گروپ ڈیٹے میں ہے تو میں نے بتایا تھا گروپ ڈیٹے میں کیا کرتے ہیں کہ این کی جگہ پہ کیا جزا ہے سمیشن ایف آ جاتا ہے اور سمیشن کے بعد ساتھ کیا لگا جاتے ہیں ایف تو دیکھیں اب بن جگہ مین ڈیوییشن دیکھیں آپ کے پاس تھا سمیشن ایکس مائنس ایکس بار تو میں نے کیا گروپ ڈیٹے میں کیا کرتے ہیں سمیشن کے بعد ساتھ ایف لگا جاتے ہیں نیچے n کی جگہ پہ کیا جاتا ہے summation f دیکھ لیں اسی طرح median summation f i mean deviation from median x minus x median over summation f دیکھیں بیٹا آپ deviation deviation کو ہم آپ پر decent نوڈ کریں deviation آپ mean دیکھیں deviation آپ mean سے بھی لے سکتے ہیں deviation آپ median سے بھی بیٹا لے سکتے ہیں تو median کا فارمول آپ کو پتہ ہی ہے کہ گروپ میں l plus h over f n by 2 minus c کیونکہ ہم median پہلے پڑ چکے ہیں اور mean کا فارمولا بھی آپ کو پتہ ہے اس گروپ ڈیٹے میں summation fx over summation f یہ بھی رسمیٹک میری بھی ہم آرڈی پریویس لیکشن میں پڑ چکے ہیں اب coefficient of mean deviation اسانسا فارمولا ہے coefficient of mean deviation mean deviation کو اگر آپ نے from mean نکالا ہے تو mean پہ divide کر دیں اگر آپ نے mean deviation کو from median نکالا ہے تو بیٹا آپ اس کو median سے divide کر دیں یعنی mean deviation کو آپ median سے divide کر دیں یا mean deviation آپ کو mean سے divide کر دیں تو وہ آپ کے پاس آ جگا coefficient of mean deviation دیکھیں اگزیمپل ہے find mean deviation from mean and median also find the coefficient of mean deviation تو دیکھیں اگر آپ نے کوالٹائلز find کرنے ہو یا median تو جو آپ کے پاس data ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہو ascending order ascending order کا مطلب ہے بیٹا چھوٹے سے بڑے کی طرف دیکھیں پہلے چھوٹی value 32 ہے 32 کے بعد 36 کی دو value ہیں پھر ہمارے پاس 37 ہے اس نہ 39 چھوٹے سے بڑے کی طرف اب دیکھیں n ہمارے پاس کہہ 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 values ہیں اب دیکھیں n ہمارے پاس کیا ہے odd اگر n odd ہو تو بیٹا median کا فارمولہ ہوتا ہے n by 2 plus 1 th values تو دیکھیں n کی value کہہ 9 9 over 2 plus 1 th values دیکھیں جب آپ 9 کو 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو 4.5 آئے گا بیٹا decimal part کو چھوڑتے ہیں صرف لیتے ہیں 4 4 plus 1 th values تو یہ کیا گیا 5th values تو دیکھیں اس میں جو 5th value ہے 1,2,3,4,5 5th value کیا ہے 39 9 یہ ہمارے پاس کیا ہے median اگر بیٹا آپ نے یہی کام کرنا ہو mean سے mean کا فارمولہ ہوتا ہے summation x over n ان سب کو بیٹا کیا کر دیں گے add یہ x ہوتی ہے values یہ دیکھیں ان سب کو جب میں نے add کیا 32,36,36,37 سب کو add کیا دیکھیں x ہے جب add کریں گے تو summation x آجے گا add کیا تو 360 تو بیٹا n ہمارے پاس کتنا ہے 9 تو mean کتنا آگیا 40 دیکھیں median ہمارے پاس کیا ہے 39 اور mean ہمارے پاس کیا ہے 40 تو دیکھیں اگر آپ نے mean deviation mean find کرنی ہے mean deviation from mean تو بیٹا کیا ہے گا summation x minus x bar over n x bar کا مطلب ہے بیٹا mean کہلاتا ہے اور x کے اوپر المدہ shape ڈالیں تو وہ بیٹا کیا کہلاتی ہے median کہلاتی ہے تو اس کا مطلب اگر آپ نے find کرنی ہے about median تو summation x minus x median over n تو دیکھیں یہ ہمارے پاس x ہے یہ ہمارے پاس mean mean ہمارے پاس کیا ہے 40 دیکھیں اب آپ x میں سے x bar کو minus کریں گے تو دیکھیں x کی value مختلف ہے different ہے change ہوگی mean ہمارے پاس کیا ہے 40 دیکھیں 32 میں سے 40 minus کریں minus 8 36 میں سے 40 minus کریں minus 4 36 میں سے 40 minus کریں تو minus 4 دیکھ لیں آپ آگے 37 میں سے 40 minus کریں تو minus 3 آگے 39 میں سے 40 minus کریں تو minus 1 آگے 40 41 میں سے 40 minus کریں تو کیا آگیا positive 1 اب آپ ان سب کو آپ آپ کیا کریں گے اس کا absolute تو دیکھیں ایپسلوٹ کا مطلبł بڑا کیا ہوتا ہے ایکس مائنس ایکس بار کا کہہ لیں گے ایپسلوٹ یپسلوٹ ڈیکٹ کو بھی کیا کر دے گی پاستے کیونکہ بیٹا جب آپ منس ایٹ کا اپسلوٹ لیں گے تو کیا ہوجد گا پاوچٹے cin데4 کے پاسلوٹ کیا ہوگا پاسلوٹ کیا ہوگا پاسلوٹ کے لے پاسلوٹ پاسلوٹ ایپسلوٹ لے لیے میں نے اب سب کو ایڈ کریں گے تو آنسر کیا گیا فورٹی اب بیٹا آپ نے ڈیویشن لی ہے میڈین ایکس مائنس ایکس میڈین تو دیکھیں ایکس کی ویلے چینج ہو گیا میڈین کیا ہے تھارٹی نائن تو دیکھیں تھارٹی ٹو مائنے تھارٹی نائن کیا آئے گا مائنے سیون تو بیٹا ساتھ ہی میں نے ایپسلوٹ بھی لیتا کہ پوسٹیو کرتے ہیں میں نے پہلے ہی ایپسلوٹ لے دیا اگر آنسر نیگٹیو ہوگا آپ بیٹا ساتھ اس کو پوسٹیو کر دیں گے تھارٹی سکس مائنے تھارٹی نائن مائنے تھری ایپسلوٹ لیا تو کیا ہوگیا پوسٹ ہے دیکھیں تھری ایسے ساب میں اب ہر ویلیو میں سے اس کی یہ ہر ویلیو میں سے آپ تھارٹی نائن کو کیا کر دیں گے مائنس ان ساب کو ایڈ کیا تو کیا آیا تھارٹی نائن دیکھیں بیٹا اس کو جب آپ سم کریں گے تو اس کو کیا لکھیں گے سمیشن ایکس مائنس ایکس وار کیا آیا پورٹی جب ان ان کو سب کو ایڈ کریں گے سب کو پلس کریں گے تو اس کو لکھیں کہ سمیشن ایکس مائنس ایکس میڈین کس کے برابر ہے تھرٹی نائن کے تو بیٹا این ہمارے پاس آپ کو بتا ہے نائن ہے تو نکال لیں مین ڈیویشن تو مین ڈیویشن فرام مین کیا فارمز تھا مین ڈیویشن کا بڑا سمیشن ایکس مائنس ایکس بار اوور این تو دیکھیں اس کا انصر ہے تھا فورٹی این کتنا ہے نائن تو فور پوائنٹ فور مین ڈیویشن اس طرح مین ڈیویشن فرام میڈین سمیشن ایکس مائنس ایکس بار بڑا پیپر میں اگر میڈین کہے تو میڈین سے نکال لیں مین کہے تو مین سے فائنڈ کر لیں کیا تھا تھرٹی نائن اوور نائن تو فور پوائنٹ تھری اگر بڑا کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ سمپل لکھا ہوا ہے کہ فائنڈ میڈ ڈیویشن تو پھر بڑا آپ عام طور پر مین سے نکال یہ کریں اگر سمپل لکھا مین ڈیویشن اب کیا ہے کوفیشن تو کوفیشن آف مین ڈیویشن کیا فارمولا تھا مین ڈیویشن آف ایکس بار دوسرا فارمولا کیا تھا مین ڈیویشن ڈیویشن آف میڈین میڈ ڈیویشن کیا نکال ہے فور پوائنٹ فور مین کیا تھا فورٹی تو فورٹی پہ ڈوائیڈ کریں گے آنسر کیا گیا پوائنٹ وان وان اس طرح mean deviation 40.3 جو آپ نے اگر median سے divide کرنا ہے تو mean deviation وہ استعمال کرنا ہے جو median سے نکالا ہے آپ نے اور median کتنا نکالا تھا median آپ نے median find کیا تھا آپ نے بیٹا 39 تو آنصر کیا گیا 0.11 تو بیٹا اگر condition نہیں لگی simple لکھا ہوا ہے find mean deviation تو بیٹا پھر آپ عام طور پر mean سے deviation لیا کریں x میں سے x bar کمینس کر کے اب یہی کام ہم کریں گے group data میں تو میں نے بتایا تھا کہ mean deviation کا فارمولا کیا بن جگا summation x minus x bar over n یہ ہے ungroup data میں تو میں نے کہا تھا group data میں summation کے بعد کیا جاتا f لگا لیا گرے ساتھ summation کے بعد f لگا گرے ساتھ اور n کی جگہ پہ summation f یہ ہمارے پاس ہے mean deviation کا formula about mean deviation about mean تو پہلے ہم نکالیں گے ان کا mean یہ ہمارے پاس classes ہے یہ ہمارے پاس frequency ہے تو لکھیں classes ہے تو میں نے بتایا تھا midpoint کیسے نکالتے ہیں بیٹا midpoint ان دونوں کو add کرتے ہیں 65 plus 84 اور 2 پہ divide کرتے ہیں تو آئے گا 74.5 آگے نکالنا ہو 85 ان دونوں کو add کریں گے 85 plus 104 2 پہ divide کریں گے تو 94.5 بیڑا آپ پہلی آپ کیا کریں پہلی value نکالا کریں دیکھیں وقفہ کتنا ہے 20 20 کا دیکھیں 65 میں 20 85 85 میں 28 105 تو کیا کریں پہلی value نکالا اس میں 2020 آئے گا اس میں 20 آئے گا یہ پھر 20 آئے گا پھر بار بار 20 آئے گا آپ چیک بھی کہا سکتے ہیں 185 میں 204 آئے گا 2 پہ divide کر دیکھیں 194.5 آئے گا آپ ایسے بھی ہر value کو نکال سا نہیں آپ سمپل کام ہے پہلی value نکال لیا کریں اور دیکھیں ان کا درمیانی وقفہ کیا ہے وہ وقفہ آپ ایڈ کرتے ہیں اس میں 20 آئے گا اس میں 20 آئے گا اس میں 20 آئے گا تو یہ آئے گا اس کے بعد ہم نے کیا نکال لیا frequency تو دیکھیں mean کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوا previous lecture میں summation fx over summation f کیا ہوگا fx سے multiply ہوگا دیکھیں f کو x سے multiply دیکھیں f کو x سے انسر آئے گا اس کو اس کے ساتھ multiply کریں تو یہ جب آپ ان کو add کریں تو ساتھ کیا گیا summation fx کس کے برابر ہے 7350 ان سب کو آپ نے add کیا تو frequency کو کیا جگا summation f کیا گیا 60 تو mean کا فارمولا put کریں 7350 دیکھیں سب کو add کریں گے تو ساتھ summation آجے گا f کو 122.5 تو اب آپ کیا نکالیں گے deviation کیا کریں x میں سے x bar کو minus کر اس کا کہہ لیں absolute یہ دیکھیں یہ x ہے یہ ساری value کس کی ہے x کی mean change نہیں ہوگا اب کیا کریں گے 74.5 میں سے دیکھو 74.5 میں سے mean کو minus کریں 122.5 تو بینا آنصر ہمارے 94.5 minus 122.5 تو کیا آئے گا minus 28 یا تو آپ یہ ہے x کی ہر value میں سے x کی x کی value x کی ہر value میں سے 122.5 minus یوں mean ہے یا پہلی value بیٹھا نکال یا پہلی value دیکھیں ان کے درمیان وقع 20 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 22 22 22 22 22 22 72 तो विड़ा आप आड़ कर ले एक ही बात है अब क्या करेंगे इनका लिए कहलेंगे absolute x minus x bar का absolute डेंगे तो negative भी क्या हो जगा positive negative भी क्या हो जगा बीड़ा बीड़ा अब ये क्या हो जगा positive अब देखें हमारे पास ये फार्मूला है mean division का देखें x minus x बार नकालिया आप इसको multiply किसे करेंगे f से ये f है इन दोनों को multiply करें इन दोनों को 10 8 multiply 17 12 multiply 10 32 multiply 5 52 multiply 4 ये answer हैगा 72 multiply 5 इन सब को क्या करेंगे हमने add देखें ये क्या है f x minus x bar जब आप इन को plus करेंगे सब को साथ क्या है summation तो देखें हमारे पास mean deviation का फार्मूला है mean deviation का summation f x minus x bar over summation f तो देखेंगे हमारे पास क्या 1696 frequency हमारे पास क्या है 60 तो mean deviation हमारे पास क्या गया 28.7 ये हमारे पास था mean deviation का topic very very important है बचो आप इसको अच्छे तरीके से मेरे बेटे आप इसको करें